اسلام علیکم ویورز ہیدر اے نسوان چینل میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ممتاز سائیکولوجسٹ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوئی ہوں آج کا ویڈیو خاص کر ان لڑکیوں کے لیے ہے جو ساسرال میں رہتی ہیں اور ساسرال میں انہیں کئی ایک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھار وہ تنہائی کا شکار بھی ہو جاتی ہیں تو ایسی لڑکیوں کے لیے آج کا یہ ویڈیو ہے اور لڑکیاں اور ان کے ماباب اور ساسرال ضرور یہ ویڈیو دیکھیں اور شیئر کریں دراصل ہم کو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تنہائی کیا ہے اگر کوئی سوال کرے کہ وہ کون سا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو دیگر تمام مسئل سے زیادہ آج کے انسانوں کو پریشان کر رہا ہے تو اس کا جواب ہے تنہائی صرف اور صرف تنہائی میری بہوان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے تنہائی سے کیا مراد ہے یہ سمجھئے تنہائی کسے کہتے ہیں یہ سمجھئے اس کے بعد ہم آگے کے بارے میں بات کریں گے تنہائی دراصل یہ ایک بیماری ہے جو کسی خاص عمر یا کسی خاص مخام یا کسی خاص صورتحال تک محدود نہیں ہوتی بلکہ تنہائی کا شکار انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو سکتا ہے ٹھیک اسی طرح تنہائی کے لیے کسی مخصوص جگہ کی بھی خید نہیں ہے کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ ویران جگہ میں تو تنہائی تو ہوتی ہی ہے لیکن ایسے انسان بھی ہیں جو ہستے بستے شہروں میں تنہائی کا شکار ہے جو بھرے پورے گھروں میں تنہائی کا شکار ہے ان میں بہووں کی تیداد بہت ہی زیادہ ہے جو سسرال میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہیں آگے بڑھے ہیں تو اس دواجی زندگی میں تنہائی کا شکار ہونے والے افراد بھی ہمیں کافی نظر آتے ہیں بعض میاں بیوی تو دیکھنے میں بہت خوشحال اور مطمئین نظر آتے ہیں حالانکہ وہ ملجل کر بھی رہتے ہیں پھر بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اندر سے تنہا ہوتے ہیں اور تنہائی کی بچے سے اپنی ذہنی سہت کو متاثر بھی کر بیٹھتے ہیں اگر ہم تنہائی جیسے روک پر خوابوں نہ پائیں تو بہت سارے لوگ خودکشی بھی کر چکے ہیں دراصل تنہائی اس لیے ہوتی ہے کہ تنہائی میں رنجو ملال بڑھ جاتا ہے تنہائی ہمیں صرف دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ کر دیتی ہے نہ صرف دوسرے لوگوں سے تقریباً تمام انسانی رشتوں کو ختم کر دیتی ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں سے دور کر دیتی ہے جو زندگی میں خابل خدر ہوتے ہیں تنہائی ہماری روک کو تک بیمار کر دیتی ہے لہٰذا اس تنہائی کے بارے میں جاننا اور اس تنہائی سے باہر نکلنا اور تنہائی پر خوابوں پانا ہماری بہووں کے لیے بے حض ضروری ہے کیونکہ جو لڑکی شادی کرنے کے بعد سسرہ لاتی ہے تو اس کو کئی ایک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں اسے کئی لڑکیاں تنہائی کا شکار ہو جاتی ہیں خواہ ریزنس کچھ بھی ہو بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں اسی تنہائی کی وجہ سے کئی لڑکیوں نے اپنے زندگی تباہ کر چکوی ہیں اور کچھ لڑکیاں زندگی کو تباہ کرنے جا رہی ہیں کچھ لوگ تو تنہائی دور کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنی پوری زندگی خالی پن اور اپنے آپ کو بیکار سمجھ کر گزار لیتی ہیں چونکہ آج میں صرف ان لڑکیوں سے مخاطب ہوں جو سسرال میں لہتی ہوں تو بہوے غور سے سنیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے افراد خاندان خواہ ہماری شوہر ہو سکتے ہیں ساس سر ننن کوئی بھی ہو سکتے ہیں وہ ہماری پروہ نہیں کرتے ہوں شاید بعض وقت پروہ نہ کرتے ہوں اکثر تو دیکھنے میں آتا ہے کہ سسرال والے بہووں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے کاموں میں کیڑے نکالتے ہیں مجموعی اعتبار سے انہیں ناکارہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی انہیں سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تب وہ اپنے آپ کو بھیڑ میں اکیلا محسوس کرتی ہیں گھر میں جب شوہر ساس سرنند و دیور ہونے کے باوجود لڑکی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے وہ ایسا محسوس کرتی ہے جیسے ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ہم اس دنیا میں اکھیلے ہیں تو ایسی لڑکیاں اس ویڈیو کو ضرور بضرور دیکھئے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی تیکنیک بتاؤں گی جس سے آپ اکیلا پندور کر پائیں گے اور ایک خوشحال زندگی گزار سکیں گے ایک انسان اپنے آپ کو تنہا کب سمجھنے لگتا ہے جب وہ اپنے پیاروں سے دور ہو جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ماں باپ بھائی بہن یا دوست احباد یا وہ لوگ جو ہم سے پیار کرتے ہیں اگر وہ ہم سے دور چلے جائیں تو وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے ٹھیک اسی طرح اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں کوئی بھی رشتہ جسے ہم پیار کرتے ہیں اگر وہ بھی ہم سے بچھڑ جائے تو ہم اکیلا پن محسوس کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم تصویر کا ایک اور رخ بھی دیکھیں گے جس پر ہم بات کریں گے تنہائی پر خوابو پانے کے لئے میں ایک واحد سولیشن بتاتی ہوں ایک اپنے آپ کی خدر کریں خود کو ویالیو دیں آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اکثر اکیلے پن کا شکار لوگوں کے خیالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا مجھے کوئی پسند نہیں کرتا کوئی میری پروا نہیں کرتا تو میرا آپ سے کرتی ہیں کیا آپ اپنی پروا کرتی ہیں آپ اپنی پروا کرنا شروع کر دیجئے آپ اپنے آپ سے دوستی کرنا شروع کر دیجئے تب آپ کو وہ تمام لوگوں کی نفرت کوئی مینے نہیں رکھے گی اور وہ لوگ جو آپ پر ترخید کرتے ہیں ان کی ترخید ہیں آپ کے لئے کوئی مانے نہیں رکھیں گی یہاں پر سمجھ نے والی بات یہ ہے کہ جب سب آپ سے نفرت کرتے ہیں تو کیا آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو اپنے آپ سے نفرت کرتی ہیں میں اپنے آپ سے نفرت کر سکتی ہوں اگر آپ اپنے آپ سے نفرت نہیں کرتی ہیں تو پھر آپ اکیلے بن کا شکار نہیں ہوتی لوگ آپ کہ رہے ہیں کہ آپ کو کام کرنا نہیں آتا آپ نے گھر سے سیکھ کر کچھ نہیں آیا آپ کی ماں نے کچھ نہیں سکھایا آپ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑنے لگ گئے ہیں تو آپ غم گین ہو جاتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں تو اس سے یہ مطلب ہے کہ آپ بھی اپنی پرواہ نہیں کرتی اگر آپ اپنی پرواہ کرتی اگر آپ اپنی خدر کرتی تو آپ کو غم گین ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ رونے نہیں پیٹ جاتی جب آپ لوگوں کے تانی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے لوگوں کے لا کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر یہ اکیلا پن بہت دیر تک خائم رہے وہ ضرور خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے اگر آپ سسرال میں ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتے ہیں تو آپ کو فورا اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اس آپ کو اپنی تنہائی دور ہونے لگ جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرنا کیسے ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹیکنک بتاتی ہوں اس ٹیکنک کو آزمہ کر آپ تنہائی پر خابو پا سکتے ہیں وہ تمام بہویں جو سسرال میں اکیلا پن کا شکار ہیں جو سسرال چھوڑ کر واپس مائکے چلے جانے کے بارے میں سونچ رہی ہے وہ اس ٹیکنک کو ضرور آزمائے ایک نوٹ بک لے لیجئے یا ایک کاغذ لے لیجئے بہتر ہے کہ ایک نوٹ بک ہی رکھ لیں اور اس نوٹ بک میں اپنی اچھا یعنی اپنی رہان میں رکھے کہ صرف خوبیاں ہی لکھنی ہے آدت مطلب خوبیاں یعنی ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہے یعنی ان کی کچھ اچھا ہوتی ہے یعنی ان کی کچھ qualities ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں ان چیزوں کو لکھتے جائیے ہو سکتا ہے کہ کوئی باتشیت میں ماہر ہو تو کوئی کھانا اچھا پکاتی ہو یعنی وہ ایک اچھی سی کک ہو یعنی ایمانداری ہو یعنی وہ ایک ایماندار انسان ہو اس طرح کی خوبیاں جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں جس پر آپ نے کبھی نظر نہیں ڈالی اندر سے ان خوبیوں کو ڈھون نکال اور کاغس پر لکھتے جائیے چونکہ آپ نے اس انداز میں اپنے آپ کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہوگا لہذا آپ کو پہلے دن صرف ایک یا دو خوبیاں ہی اپنے اندر نظر آئیں گی لیکن دھیرے دھیرے جب آپ اپنے اندر موجود خوبیوں کو ڈھون تے جائیں گی تو آپ کو ایک لمبے لسٹ ملے گی سائکولوجس کہتے ہیں کہ تقریبا اکیس خوبیوں تک تو انسان کو اپنے اندر ڈھون چاہیے وہ ضرور ملتی ہی ملتی ہے ان خوبیوں کو لکھ لیں اور ان خوبیوں کو دیکھ کر پڑھ کر اپنے آپ پر رویوں کا آپ پر اثر پڑھ کم ہو جائے گا آپ کو لگے گا کہ آپ اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جائیں گے آپ اپنی خدر خود کریں گے آپ سوچنے لگیں گے کہ ارے میرے اندر تو اتنی خوبیاں ہیں اور اپنے آپ کو تعریف کی نگاہ سے دیکھیں گے جب آپ اپنے آپ کو تعریف کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائیں گے جب آپ اپنی تعریف خود کرنے لگ جائیں گے آپ کی خدر آپ کرنے لگ جائیں گے تو اب کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ ساس نند آپ کی خدر کر رہے ہیں یا نہیں شوہر آپ کی پرواہ کر رہ ہے یا نہیں آپ خود اس خابل ہو جائیں گے کہ آپ کو کسی تعریف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کوئی آپ کی برائی کرے آپ کو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ میں وہ برائی موجود ہے یا نہیں آپ اپنے بارے میں اپنی خوبیاں بہت اچھے سے جب آپ جان جائیں گی تو آپ کو کسی کا کہنا سننا کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں اکیلا پن دور کرنے کے لئے سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا فیل کرے جب آپ اپنے بارے میں اچھا فیل کرتے ہیں تو تب اکیلا پن دور ہوتا ہے میری بہنوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ جہاں ہیں وہی رہیے خواہ آپ سسرال میں ہیں تو سسرال چھوڑ کر سپریٹ ہونے کے بجائے اس ٹیکنیک کو آزمائیں کیونکہ سسرال چھوڑ کر باہر جا کر آپ رہنے سے بھی تنہائی دور ہونے کا امکان بہت ہی کم ہی رہتا ہے لہٰذا اگر آپ اس ٹیکنیک کو آزمائیں سسرال میں اور آپ کو اگر اس کے فائدے ملنے لگ جائیں تو آپ کو سسرال کا گھر چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ اپنے آپ میں ہی بہت خوش اور خرم رہیں گی اگر آپ کو میرا یہ انوان پسند آیا اور میرا خطاب پسند آیا تو میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور وہ لوگ جو پہلی بار مجھے سن رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جب کبھی میرا نیا ویڈیو آئے آپ کو اس کی ملتی رہے میں اس طرح اور بہت ساری ٹیکنکس لے کر آزیر ہوتی رہوں گے وقفے وقفے سے شکریہ خدا حافظ